سلام علیکم و رحمت اللہ دوستو ہم نے تلوں کی جڑائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور تقریباً جو ہے وہ پہلی جڑائی مکمل ہو چکی ہے ہم نے ستر فیصد جو ہیں وہ تقریباً تل جو ہیں ان کو پہلی دفعہ جھاڑ لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جڑائی کے بعد جو ہے اس کا تھوڑا سا جو باقیات نکلتی ہیں وہ ان کو ڈالا ہوا ہے ہم نے اس کو بڑی جلدی جڑائی شروع کی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بارش کے آنے سے پہلے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے اس کے لیے جو ہم نے سٹریٹیجی استعمال کی بہت چھوٹے جو ہیں اس کے گٹھے لگائے جو اس کے گانٹھے بانتے ہیں وہ بہت چھوٹی تھی یہ دیکھیں اتنی اتنی بڑی تھی ایک ہاتھ میں جو وہ آ جاتی ہے تو اتنی بڑی تھی اب میں نے اس کے جو اس طرح کے پولز جو لگائے تھے وہ ایک پول میں چار چار کھڑی تھی ابھی آپ کو کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ جاڑی جا چکی ہے ابھی اگر چار کھڑی کرتے ہیں تو وہ گر جاتی ہیں تو اس لیے ابھی کیونکہ یہ سوک چکے ہیں پہلی جڑائی ہو چکی ہے تو ابھی زیادہ ہم نے کھڑے کی ہیں تاکہ ہوا سے جو ہیں وہ گرے نہیں تو اس کے بعد اب جڑائی جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس دوران جو پہلی جڑائی ہے اس میں بارش نہیں ہوئی صرف جو آج رات کو بارش ہوئی تھی آج چھے اگست ہے تو تھوڑی سی بارش ہوئی تھی جس کے بعد ہمارے یہ جو ہیں یہ میں آپ کو دکھا ہوں یہ جو ستر فیصد میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ان میں یہ بچے ہوئے ہیں یہ کچھ اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بھی کچھ بچے ہوئے ہیں یہ سارے جو وہ آپ کو سامنے نظر آئے ہیں ان سب کی پہلی جڑائی مکمل ہو چکی ہے میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ جڑائی کے لیے ہم نے جو ہے وہ کون سا ایفیکٹیو میتھڈ یوز کیا اور کس طرح سے ہم چڑائی کر رہے ہیں اب یہ ایک پول نظر آ رہا ہے یہ ابھی پہلی اس کی چڑائی ہونے والی ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گانٹے ہیں اور یہ چار ایک پول میں میں نے کھڑے کروائے ہیں سمیلرلی یہ چار چار یا پانچ پانچ ہی جو ہیں وہ ایک میں کھڑے کیے گئے ہیں اب جیسے جیسے ہم چڑائی کر رہے ہیں تلوں کو مینولی ہم چھاڑ رہے ہیں لیبر کے ذریعے جو ہے بندوں کے ذریعے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم اس کا جو انیشل بھوسہ ہے وہ نکال دیتے ہیں یہ اس طرح کا اس کے بعد ان کو بیگز میں فل کر کے واپس اپنے فارم پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اس کی فردر جو ہے وہ صفائی کی جاتی ہے صفائی کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ہم بڑی آسانی سے یہ جو ہے سارے تلوں کی ہم نے جو جڑائی کی ہے وہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹوں میں کر لی تھی بلکہ اس سے بھی کم لگے ہوں گے کیونکہ بیچ میں سانس لیتے رہے کچھ دیر بیٹھے رہے تو تقریباً تین سے چار گھنٹوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ ان سارے تلوں کی چڑھائی مکمل کر کے جو یہاں سے پہلی دفعہ جب آپ نے چڑھائی کی ہے تو تقریباً تیرہ گھٹو جو ہیں وہ ان سے نکلے تھے یہ انیشل یہ گاربیج سا یہ جو اس طرح کا نکالنے کے بعد تھوڑا بہت اس میں باقیات ابھی باقی تھی تو تیرہ گھٹو جو ہیں وہ ہم کر لے گئے تھے ان کی جو باقی کی باقیات ہیں وہ وہاں پنکھے سے اور چھاننے سے جو ہیں نکالی گئے تھے چھانے کے لیے ہم نے آپ کو سکرین پر بھی میں دکھا رہا ہوں کہ ایک بڑا چھاننا جو ہے وہ ارینج کیا جس کو دونوں طرف سے دو بندے جو ہیں وہ پکڑ لیتے تھے ایک بندہ اس میں ڈالتا جاتا تھا اور یہ ہلانے سے بڑی آسانی سے نیچے آ جاتے تھے تو ان بارہ تیرہ گھٹو کی جو صفائی ہے وہ ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے میں مکمل کر لی ساتھ میں ہم نے دو پنکھے پیچھے لگائے ہوئے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھنائی بھی ہوتی گئی اور اس کی جو ہے صفائی بھی ہوتی گئی تو بڑی آسانی سے آپ بھی اسی طرح کا کچھ میتھڈالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ بڑی آسانی سے اس کو چھان سکتے ہیں چھان کے جو ہے وہ اپنی تلوں کی صاف ستھرا کر کے محفوظ کر سکتے ہیں بیچنا چاہے تو فوراں بیچ سکتے ہیں ریٹ اچھا ملٹا ہے تو برنہ آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور جو ہے دسمبر جنوری میں جا کے سیل کر سکتے ہیں جیسے وہ آپ کو مناسب لگے اور مارکیٹ کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پر پیداوار ایکسپیکٹڈ اچھی جا رہی ہے اس بریٹی کی ابھی کافی سارے جو ہیں پڑے ہوئے ہیں ستر فیصد جو ہیں وہ ہم نے پہلی چڑھائی کر لی ہے تیس فیصد پڑے ہوئے ہیں جو ستر فیصد ہیں ان میں سے تیرہ گٹو نکلے ہیں اور جو ہے ابھی اس کی تلائی ہوگی جب یہ جو ہے مکمل طور پر ہم جھاڑ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو پیداوار بھی بتائی جائے گی کیونکہ اس کی ابھی اس کی بھی ابھی ایک دو چڑھائیاں اور ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے ایکسپیکٹلی جو پیداوار کا پتہ چلے گا موسیقی موسیقی موسیقی